ختم ہو جائے سب سے پہلے تو آج کا خطاب اور اس سے پہلے ایک اور خطاب کیا تھا ملک پہ مسلط وزیر آزم نے سیلیکٹڈ وزیر آزم نے تو نو کانفیڈنس موو ہو چکی ہے پارلمان کے اندر اور ادم اعتماد کا جو موشن ہے اور سیشن ریکوزیشن جو ہے اس کی بھی جو ریزیلوشن ہے وہ میمبران کے دستخط کے ساتھ جمع ہو چکی ہے پارلمان کے اندر اس کے بعد اخلاقی طور پر عمران صاحب جو ہیں وہ بطور وزیر آزم ان کو کسی قسم کا کوئی خطاب نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اس وقت ان کی ذینی حالت اگر آج کی آپ تقریر سنیں تو انہوں نے شکست و تسلیم کر ہی لی ہے لیکن اس کے نتیجے میں جو ان کی ذینی حالت ہے آج کا خطاب لگ رہا تھا کہ کوئی غنڈا غردی جس قسم کی دھمکیاں جس قسم کی بات وہ کر رہے تھے اس سے صاف ظاہر ہے کہ ان کا ذینی توازن جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے انہوں نے جس قسم کی آج گفتگو کی اس سے ایک تو عدم اعتماد کی کامیابی کی خوشخبری پاکستان کی عوام کو مل گئی ہوگی عمران خان کی شکست ان کے چہرے ان کی باڈی لینگویج اور ان کی جو جو بیان اور تقریر تھی اس سے ظاہر ہو چکا ہے پاکستان کی عوام کو یہ خوشخبری مل گئی ہے کہ جلد سے جلد جو نلائک چور کرپٹ ٹولا عمران صاحب کی شکل میں ملک پہ ساڑھے تین سال پہلے مسلط کیا گیا تھا وہ جا چکا ہے وہ دوسروں کی سیاسی موت کی بات کر رہے تھے اور آج کے بیان سے اور آج کے خطاب سے ظاہر ہے کہ ان کی سیاسی موت ہو چکی ہے جس قسم کی دھمکیاں دی گئیں اس سے پہلے جس طرح سیاسی اجتماع میں دوسرے ممالک کو یورپین یونین کو کال آؤٹ کیا گیا دھمکیاں دی گئیں ایمبیسیڈرز کو دھمکیاں دی گئیں وہ تو ابھی عدم اعتماد کی تحریک لانے کی خبر پہ خطاب تھا آج کا خطاب کیونکہ عدم اعتماد کی تحریک جمع ہو جانے کے بعد تھا تو اس سے اور بھی زیادہ ذینی حالت میں جو توازن برقرار نہ رہنا ہے اس کی کلیرٹی بھی پاکستان کی عوام کو مل چکی ہے پہلی بات آج اپنا پہلا ٹارگٹ دوسرا ٹارگٹ اور تیسرا ٹارگٹ بتاتے رہے جب پہلی دفعہ انہوں نے ٹارگٹ کی بات کی تو میں واقعی یہ سمجھی تھی کہ پہلا ٹارگٹ شاید آٹا کم کرنا اس آٹے کی قیمت کی کم کرنے کی اناؤنسمنٹ ہوگی دوسرا ٹارگٹ چینی کو کم کرنے کی اناؤنسمنٹ ہوگی پچاس لاکھ گھروں کی اناؤنسمنٹ ہوگی ایک کروڑ نوکری کے بارے میں موصوف کچھ بتائیں گے اور اعلان کریں گے تو ٹارگٹ پر آج بھی وہی جھوٹے الزامات سیاسی حریفوں کے اوپر الزامات گندی زبان گالی نہ گالی دینے سے ووٹ آف کانفیڈنس جو ہے نو کانفیڈنس جو ہے وہ اس کی کامیابی پر کوئی اثر پڑے گا نہ آپ کی دھمکیاں دینے سے ووٹ آف نو کانفیڈنس کی کامیابی پر کوئی اثر پڑے گا نہ آپ کے اس طرح کی زبان استعمال کرنے سے آپ کی گنڈا گردی سے یہ ساڑھے تین سال ہم لوگوں نے سہا ہے آپ نے کہا میں جیل میں ڈالوں گا تو آپ نے ساڑھے تین سال کیا کیا ہے ساڑھے تین سال بھی تو آپ نے اپنی سیاسی جو حریف ہیں ان کو جیلوں میں ڈالا ہے آپ نے تو ان کی بیٹیوں کو ہتھکڑیاں لگائی ان کے سامنے ان کی بہنوں کو ہتھکڑیاں لگا کر جیلوں میں ڈالا ہے تو جیل کی دھمکی اس کو دے رہے ہیں جیل کی دھمکی اس کو دے جس نے عوام کا آٹا چینی بجلی گیس دوائی چوری کی ہے اب جیل میں جانے کا وقت اس کا ہے اور آج کا جو بیان تھا اس میں بھی ذکر کیا گیا اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ عرصے سے ذکر جاری ہے کہ بیرونے ملک سازش ہو رہی ہے بیرونی قوتیں ہیں جو عمران خان صاحب کے خلاف سازشیں کر کے ان کو ہٹانے کی کوشش کر رہی ہیں اور اس کے اوپر میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ عمران خان صاحب بیرونے ملک سازش ہو کر آپ کو کیوں ہٹانے جانے کی کوشش کی جائے گی آپ نے تو سی پیک بند کر دیا آپ نے کشمیر کا سودہ ہو گیا آواز بلند نہیں کی آپ تو آئی ایم ایف کی ترلے منتے کر کے معاشی سلامتی اور پاکستان کی جو خود مختاری تھی وہ آپ نے آئی ایم ایف کے حوالے کر دی فیٹ اف کے اندر آپ نے منتے کی آپ نے کوئی ایسا انٹرنیشنل فورم نہیں چھوڑا جہاں بھیگ نہ مانگا ہو ملک کو کمزور کیا ملک کی معیشت کو کمزور کیا کہ جو دوسرے ممالک ہیں اور جو شخص جو شخص جرمنی اور جپان کے بورڈر کو ملا دیتا ہو بیرون ممالک کو اس نے کیا خطرہ ہوگا جس کی جو یہ کہتا ہو کہ میں کسی بھی مغربی ملک سے زیادہ اس مغربی ملک میں رہنے والے شہریوں سے زیادہ اس کو جانتا ہوں تو اس سے بیرون ملک لوگوں کو کیا خطرہ ہوگا یہ بیرون ملک سازش کی جو ایک رٹ لگی بھی ہے کرائے کے ترجمان اور روز صبح دوپیر شام عمران خان صاحب جو یہ گردان کرتے ہیں مجھے یہ بتائیں کہ ملک کے اندر آٹا جو ہے وہ پینتیس روپے سے پچاسی روپے ہو جائے یہ بیرون ملک سازش ہے کہ ملک کے اندر چینی جو ہے وہ باون روپے سے ایک سو تیس روپے کلو ہو جائے یہ بیرون ملک سازش ہے کہ ملک کے اندر کلت پیدا کرو اس کلت کے دوران آپ ملکی چینی کو ایکسپورٹ کرو پھر اس کو امپورٹ کرو دگنی قیمت کے اوپر یہ بیرون ملک سازش ہے اس کے بعد گھی کی قیمت ڈیٹھ سو روپے سے ساڑھے چاٹھ سو روپے کلو ہو جائے یہ بیرون ملک سازش ہے پیٹرول جو ہے وہ ایٹی ایٹ روپی سے ایک سو ساٹھ روپے چلا جائے جتنا پاکستان مسلم لیگ نون کے دور میں جو قیمت تھی اس سے ڈبل اس میں اضافہ ہو جائے یہ بیرون ملک سازش ہے ڈیزل کی قیمت اٹھانوے روپے سے ڈیٹھ سو روپے ہو جائے یہ بیرون ملک سازش ہے کرزے جو ہیں وہ آپ نے باون ہزار ارب کے اوپر پہنچا دیئے جس میں بائیس ہزار ارب اضافہ آپ نے صرف ساڑھے تین سال میں کیا یہ بیرون ملک سازش ہے بیرون ملک سازش نہیں یہ پاکستان کی عوام کا ادم اعتماد ہے جو آج بجلی جو ہے وہ گیارہ روپے سے بڑھ کر پچیس روپے یونٹ ہو جائے یہ بیرون ملک سازش ہے گیس جو ہے وہ چھ سو روپے سے چودہ سو روپے ہو جائے یہ بیرون ملک سازش ہے پاکستان کی عوام اٹھا بجلی گیس دوائی چینی نہیں خرید سکتی مریض کو ہسپتال نہیں لے جا سکتی بچوں کی فیس نہیں دے سکتی گھر کا کرایا نہیں دے سکتی نوکریاں نہیں بچی ان کے پاس روزگار نہیں بچا ان کے پاس ان کی محشت تباہ ہو گئی ملک کی محشت کا دیوالیا نکال دیا آپ نے اپنی غلطی آپ بیرون ملک سازش پر ڈالیں آپ وہ شخص ہیں جس نے کبھی اپنی غلطی نہیں مانی آج آپ کے اتحادی آج آپ کے اپنے مہمبران آپ کا ساتھ چھوڑے ہیں یہ بیرون ملک سازش نہیں یہ آپ کا عمال نامہ ہے یہ آپ نے ساڑھے تین سال جو پاکستان کی عوام کو جس مہنگائی کی قیامت میں اور چکی میں پیس رہے یہ ان کا عدم اعتماد ہے آپ کے اوپر یہ کوئی بیرون ملک سازش نہیں ہے بیرون ملک سازش ہوئی تھی بلکل ہوئی تھی دو ہزار آٹھ سے لے کر دو ہزار تیرہ تک ہوئی تھی جس میں ملک کے اندر آپ نے چھبیس فورن فنڈنگ کے خفیہ اکاؤنٹس کے ذریعے بیرون ملک پیسے مگا کر منی لانڈر کر کر اپنے دفتر کے ملازمین کے نام کے اوپر آپ نے جو پیسے مگائے فورن فنڈنگ کے ذریعے وہ بیرون ملک سازش اس ملک کے خلاف ہوئی تھی جب آپ کو ملک کے اوپر مسلط کیا گیا تھا آج بیرون ملک سازش نہیں ہو رہی آج پاکستان کی عوام آپ پر عدم اعتماد کر رہی ہے میں نے جیسے پہلے کہا کہ بیرون ملک ممالک کو ایسے شخص سے خطرہ نہیں ہوتا جو جرمنی اور جپان کا بورڈر ملا دیتا ہے اپس میں ان سے کوئی خطرہ نہیں ہوتا ایسی ذینی حالت کہ شخص کو اور جو کہے کہ میں جتنا مغرب کو جانتا ہوں اتنا مغرب والے مغرب کو نہیں جانتے ایسے شخص سے بیرون ملک کوئی ملک انٹرسٹڈ نہیں ہوتا ایسے شخص کو اٹانے میں اور وہاں جنگ چھڑی ہوئی ہے یوکرین اور امریکہ کے درمیان انٹرنیشنلی آپ کا مطلب ہے کہ امریکہ کا صدر جو ہے وہ اس وقت تمام کام چھوڑ کر کہہ رہا ہے کہ بزدار اور عمران خان کو کیسے اٹانا ہے مطلب ایسی ذینی حالت کے اوپر انسان ترسی کھا سکتا ہے اور اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کر سکتا دوسری بات کہ فورن فنڈنگ بیرون ملک سازش کی میں نے ذکر کیا بیرون ملک سازش جو ہوتی ہے نا وہ ایسے ہوتی ہے کہ ایک شخص ملک کے اندر اپنی جماعت کے نام پر خفیہ اکاؤنٹس کے ذریعے منی لانڈرنگ کرے سات سال الیکشن کمیشن کو جواب نہ دے آج تک کوئی دستاویز الیکشن کمیشن کو عمران خان صاحب نے منع کیا ہوا ہے کہ جمع نہیں کرانا یہ فورن فنڈنگ جو خفیہ اکاؤنٹس کے ذریعے فورن فنڈنگ ہوئی ہے یہ سٹیٹ بینک نے بھانڈا پوڑا ہے یہ سٹیٹ بینک کی رپورٹ اور سٹیٹ بینک کے دستاویز اور سٹیٹ بینک کے ریکارڈ کے مطابق عمران خان صاحب کی جماعت پی ٹی آئے نے فالس اور فیک سرٹیفیکیٹس ڈیکلیر کی ہیں اپنے جماعت کے اکاؤنٹس جو ڈیکلیر کی ہیں اور جو خفیہ رکھیں عمران خان کے دستخط کے ذریعے یہ ایفیڈیوٹس اور سرٹیفیکیٹس جالی سرٹیفیکیٹس جمع کرائیں اس کے بعد بلینز آف روپیز اور ملینز آف ڈالرز ان خفیہ اکاؤنٹس کے ذریعے پاکستان میں آئے سات سال جواب نہیں دیا اور آج تک جواب نہیں دیا اس کے بعد سٹیٹ بینک آف پاکستان کا اپنا ریکارڈ نے کہا کہ پروہیبیٹڈ فنڈنگ جو پارٹیز کا قانون جو الیکشن کمیشن کا قانون کہتا ہے جہاں پروہیبیٹڈ فنڈنگ ہوتی ہے اس کے باوجود ڈالرز ملینز آف ڈالرز اور بلینز آف روپیز جس کے اندر 349 کمپنیز اور 88 انڈیویڈویڈویڈز جس کی ساری فیرست جو ہے وہ الیکشن کمیشن کے اندر سٹیٹ بینک آف پاکستان نے جمع کرائی ہے اور ایک آف شور کمپنی جس کے ذریعے اور اس کے علاوہ 349 فورن کمپنیز اور 88 انڈیویڈویڈویڈز جس کے اندر جو ان کو فورن فنڈنگ آتی رہی انہوں نے ڈیکلیئر نہیں کیے 2008 میں دو اکاؤنٹس ڈیکلیئر کیے 2010 میں دو دکھائے اور ساتھ چھپائے 2010 میں اور 11 میں دو دکھائے اور تیرہ چھپائے 2011 اور 12 میں دو دکھائے اور چودہ چھپائے 2012 اور 13 میں چار دکھائے اور چودہ چھپائے یہ دوسروں پر الزام لگاتے ہیں یہ دوسروں پر چوری کا الزام لگاتے ہیں یہ انٹرنیشنل ڈکیت یہ انٹرنیشنل منی لانڈرر جس نے اپنی جماعت کے ذریعے پاکستان میں خفیہ اکاؤنٹس کے ذریعے منی لانڈرنگ کی وہ دوسروں پہ کھڑے ہو کر سیاسی اجتماع میں کنٹینر کی گفتگو کر کر جو الزامات لگاتا ہے گالی دیتا ہے دھمکی دیتا ہے وہ دوسروں پر یہ بات کرتا ہے جس کے اپنے ثبوت ثبوتوں کے صندوق اور ٹرک عدالتوں میں نہیں پہنچتے جو ٹاؤٹس اور فرنٹ مین ہوتے ہیں جو ساڑھے تین سال دوسروں کی پگڑیاں اچالتے رہے وہ آج گمنام گمنامی کی زندگی گزار رہے ہیں انشاءاللہ پاکستان کی عوام کے سامنے آئیں گے اس کے بعد جو سب سے امپورٹنٹ کہتے تھے شباز شریف نے جو ارث کو ایک ہے جس وقت وہ وزیرعالہ ہی نہیں تھا اس وقت پیسے کھائے ڈیلی میل کے جنرلس کو ڈیویڈ روز کو یہاں بلا کر سٹوری پلانٹ کرائی اور کے ایس بی بینک کا اپنا ریکارڈ کہتا ہے جو سٹیٹ بینک کے دستاویز ہیں اس کے ذریعے ڈیزاسٹر فنڈ اور پارٹی فنڈ کو ڈیکلیر ہی نہیں کیا کھا گئی سارے کسارا جو لوگوں نے دیئے ان کو پیسے ڈیزاسٹر فنڈ اور پارٹی فنڈ میں اس میں چار پی ٹی آئی اکاؤنٹس کو ڈیکلیر ہی نہیں کیا گیا جس میں یہ پیسہ لوگوں نے دیا جتنی ریمیٹنسز آئیں پاکستان سے باہر سے ان کو کنسیل کر کے ان کو ڈیکلیر ہی پاکستان جو الیکشن کمیشن ہے وہ ان کو ڈیکلیر نہیں کیا گیا ڈینمارک جرمنی یو اے ای سویڈزلینڈ سویڈن سنگاپور نیوزیلینڈ ہانگ کانگ فنڈ لینڈ آسٹریا سعودی ریبیا نوروے آسٹریلیا اور نیوزیلینڈ سے پیسے آئے یہ تھی بیرون ملک سازش پاکستان کے خلاف جو آپ نے کی خفیہ فنڈ کے ذریعے اس کے بعد پی ٹی آئے کے دوسروں پر باتیں کرتے ہیں یہ دوسروں پر انگلی اٹھاتا ہے ان کو یہ نہیں پتا کہ جب ایک انگلی تم دوسرے کی طرف اٹھاتے ہو تو تین تمہاری طرف اٹھا امران خان صاحب اگلی جلسے کی تقریر جب دوسروں کو گالی دے رہے ہوں گے جب دوسروں کو دھمکی کر رہے ہوں گے جب گنڈا گردی کر رہے ہوں گے جب بزاری زبان استعمال کر رہے ہوں گے تو ذرا یہ بتائیں کہ تاہر اقبال کون ہے ذرا یہ بتائیں محمد ارشد کون ہے ذرا یہ بتائیں کہ محمد رفیق صاحب کون ہے جو پہلی جولائے کو عمران خان صاحب نے دستخت کیے اور اجازت دی اپنے سینٹرل آفیس کے ملازمین کے ذریعے ان ان کے ذاتی اکاؤنٹس کے اوپر پارٹی فنڈنگ بینون ملک منگانے کے لیے ان چار لوگوں کے نام پر فنڈنگ آتی رہی ان کے ذاتی اکاؤنٹس پر فنڈنگ آتی رہی جو الیکشن کمیشن میں ڈیکلیر نہیں کیا گیا اور اجازت عمران خان صاحب نے دی تھی بتائیں وہ کہ یہ جو چار نام ہیں ان کے نام ذاتی اکاؤنٹس پر فنڈنگ کہاں سے آتی رہی ان ممالک کے جو میں نے آپ کو نام بتائیں تاہر اقبال صاحب کون ہے محمد نمان افزل صاحب عمران خان صاحب کون ہے اور محمد ارشد اور محمد رفیق یہ کون سے چپڑاسی ہیں جن کے ذریعے فورن فنڈنگ آتی رہی ان کے ذاتی اکاؤنٹس میں جو آپ کے اکاؤنٹس میں جاتی رہی آپ کے ذاتی اکاؤنٹس میں جاتی رہی منی لانڈرنگ ہوتی رہی خفیہ فنڈنگ آتی رہی جو الیکشن کمیشن میں ڈیکلیر آپ نے نہیں کی یہ تھی بیرونے ملک سازش بیرونے ملک سازش کی بات کرتے اس کے بعد پی ٹی آئی کے اپنے آفیسز جو بیرونے ملک آفیسز تھے جس میں پی ٹی آئی امریکہ پی ٹی آئی کینیڈا پی ٹی آئی آسٹریلیا پی ٹی آئی یوکے پی ٹی آئی فن لینڈ پی ٹی آئی نوروے پی ٹی آئی نیوزیلنڈ یہ ان کے اپنے اکاؤنٹس تھے پارٹی کے جن کی فنڈنگ کو ڈیکلیئر الیکشن کمیشن میں نہیں کیا گیا اور اس کے بعد بات کرتے ہیں کہ بیرون ملک سازش ہو رہی ہے میرے خلاف آپ کے خلاف پاکستان کی عوام نے ادم اعتماد کیا ہے آپ کے اپنے ایلائز ادم اعتماد کر رہے ہیں آپ کے اپنے اتحادی آپ کے اپنے ممبران ادم اعتماد کر رہے ہیں کیونکہ جب عوام جو ہے وہ جب آٹا خریدتی ہے نا آج پچاسی روپے کا جو سو روپے بھی خریدا ہے جب خریدتی ہے نا چینی ایک سو بیس روپے کلو اور جب خریدتی ہے گھی ساڑھے چار سو روپے کا پیٹرول خریدتی ہے ایک سو ساٹھ روپے کا جب ڈیزل خریدتی ہے ڈیٹھ سو روپے کا اور جب کرسی ہلنے لگتی ہے تو پیٹرول کی قیمت بارہ روپے بڑھا کے دس روپے سستی کر دیتے ہو جیب خالی ہے آج تک اس دس روپے کا ریلیف پاکستان کی عوام کو نہیں مل سکا جب کرسی کی ٹانگیں ہلنے لگتی ہیں اقتدار جانے لگتا ہے اس ڈر اور خوف سے کہتے ہو بیرونے ملک سازش ہے سازش وہ ہے جو تم نے پاکستان کی عوام کے خلاف کی ہے سازش وہ ہے جو تم نے فورن فنڈنگ لے کر ملکی معیشت کو کمزور کرنے کی کی تھی سازش وہ ہے جو تم نے فورن فنڈنگ خفیہ اکاؤنٹس چھپا کر ملکی عوام کا روزگار چھینا ملک کے اندر تاریخی مہنگائی کی ملک کو کرزوں میں ڈبویا جو یہ باون ہزار ارب کا کرزہ پہنچا دی ہے جس میں صرف تم نے تاڑھے تین سال کے اندر بائیس ہزار ارب کا اضافہ کیا ہے یہ کوئی بیرونے ملک سازش نہیں یہ تمہاری چوری ہے تمہارے کارٹلز کی چوری ہے تمہارے دائیں بائیں مافیس کی چوری ہے یہ تمہاری اپنی ڈکیتی ہے جو تمہارے اپنے دستختوں کے ساتھ ہوئی ہے عمران خان صاحب یہ روز کھڑے ہو کر تقریریں کر کر تماشیں کر کر اور آج کی آپ کی تقریر کا ہر لفظ آپ کی شکست کی خوشخبری پاکستان کی عوام کو دے رہا ہے آپ کی ذہنی حالت کے توازن کا ہلنا پاکستان کی عوام کو اس کی خوشخبری دے رہا ہے اور آپ کے جانے کی گھبرانہ تو ایک طرف آپ کو پتا چل چکا ہے کہ آپ کی سیاسی موت ہو چکی ہے اور آپ کے اپنے میمبران کے ذریعے ہوئی ہے جوائنٹ آپوزیشن متحدہ آپوزیشن کے ساتھ آپ کے اپنے میمبران جو آج اپنے ہلکوں میں آپ کے جھوٹوں کی وجہ سے آپ کے ان عمالوں کی وجہ سے آپ کی ان حرکتوں کی وجہ سے آپ کے ان بیانات کی وجہ سے اور جو اس دن یورپین یونین کے بارے میں بیان دیا اس سے پاکستان کی جو فورن پولیسی ہے اس کو تو جو ساڑھے تین سال چن چن کر چن چن کر جو دوست ممالک ہیں جنہوں نے پاکستان کو برے حال میں اور اچھے حال دونوں میں سپورٹ کیا ہے ان سب کو نراز کیا یہ بیرون ملک سازش ہوتی ہے آپ نے فورن پولیسی کا جنازہ نکالا آپ نے میشت کا جنازہ نکالا عوام کے روزگار کا جنازہ نکالا اس لیے ادم اعتماد آ رہی ہے ادم اعتماد کسی بیرون ملک سازش سے نہیں اور بلکہ جو بیرون ملک سازش ہوئی تھی دوزار اٹھارہ میں اس کے خاتمے کے لیے آ رہی ہے اور ایک اور بات میں کہنا چاہتی ہوں جو پاکستان کی عوام ہے چودہ دن دن کل سے اس عمران خان صاحب سے نجات کے دن کل سے شروع ہو چکے ہیں گنتی شروع ہو چکی ہیں اور کرائے کے ترجمان کل سے جو سیشن بلانا ہے قانون کے مطابق جو سیشن ریکوزیشن کیا ہے آپوزیشن نے اس کو ڈلے کرنے کے لیے سر جوڑ کے ٹیم میں بیٹھ چکی ہیں اور آپ تو کہتے تھے کہ نمبر پورے ہیں انہوں نے سیشن کو ڈلے کرنے کے لیے پارلمان کی چھتیں اکھار دی کالین اکھار دیئے کرسیاں اکھار دیئے اور کہتے ہیں نمبر پورے ہیں کل کوئی کہہ رہا تھا کہ یہ صدر کا استحقاق ہے کہ وہ سیشن بلائے نہ بلائے ریکوزیشنڈ سیشن کے ساتھ صدر کا کوئی تعلق نہیں ہے وہ سپیکر نے بلانا ہے اور چودہ دن کے اندر بلانا ہے جس میں عمران خان صاحب کی سیاسی موت ہوگی اس ٹولے کی کرپ ٹولے کی اور انشاءاللہ پاکستان کی عوام کو ریلیف ملے گا عمران خان صاحب کا جانا ایک منٹ بھی ان کا ملک کے اوپر مسلط رہنا پاکستان کی عوام اس کی متحمل نہیں ہو سکتی اور انشاءاللہ جس وقت یہ سیشن ریکوزیشن ہوگا اخلاقی طور پر یہ سیشن کل بلانا آج بلانا چاہیے تھا سپیکر کو آج یہ سیشن کیونکہ کل ریکوزیشن ہو چکی تھی اور اب عدم اعتماد کا جو تحریک ہے وہ جمع ہو چکی ہے عمران خان صاحب کسی قسم کا کوئی اپنا بطور وزیر آزم رائٹ اور اپنا اختیار استعمال نہیں کر سکتے اور آج یہ سیشن بلا کر سپیکر کو جو نو کانفیڈنس کی موشن ہے اس کے اوپر کاروائی شروع ہونی چاہیے تھی اور جتنی جلدی بلالیں ان کے حق میں بہتر ہے جتنی دیر کریں گے ان کی بزدلی اور ان کا خوف اور زیادہ اور بوکلاہٹ اسی طرح آیا ہوگی اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ الیکشن کمیشن بھی جو فورن فنڈنگ کیس ہے اس میں کسی قسم کی التوا کے بغیر پاکستان کی عوام کو یہ پتا چلے کہ جو غیر ملکی سازش ہوتی ہے اس کا کلا کما کیسے ہوتا ہے اور انشاءاللہ بہت جلد بہت جلد پاکستان کی عوام آج جو تقریر ہوئی ہے جو جس قسم کی دھمکیاں دی گئی ہیں امران خان صاحب کی طرف سے جو کنٹینر کی گفتگو تھی اور یہ پہلے بھی جو بھی انہوں نے خطاب کیا تھا اس سے تو خوشخبری مل گئی پاکستان کی عوام کو کہ یہ گھر جا چکے ہیں یہ ان کی سیاسی موت ہو چکی ہے ادم اعتماد کامیاب ہو چکا ہے اب شہباز شریف صاحب جو روزانہ کی بنیاد پر آج کسی کی صحت کا مزاک اڑا رہے تھے کھڑے ہو کر کنٹینر پر ان کو اللہ تعالی کا خوف نہیں ہے ان کو اللہ تعالی کا ڈر نہیں ہے پہلے کلسوم نواز کی صحت کے اوپر مزاک اڑاتے تھے آج ماہ کھڑے ہو کر کنٹینر کی گفتگو کر کے لوگوں کی صحت کا مزاک اڑاتے روزانہ کی بنیاد پر پیش ہوتے ہیں جہاں ان کے خلاف کیس ہوئے ہیں چاہے وہ فورن فنڈنگ ہو سات سال سے پیش نہیں ہو رہے چاہے وہ شباز شریف نے جہاں حد تک عزت کا دعویٰ کیا ہوئے وہاں پیش نہیں ہو رہے جو باقی سکینڈلز ہیں آٹا چینی بجلی گیس دوائی وہ تو انشاءاللہ پاکستان کی عوام کے سامنے جواب دینا پڑے گا خود پیش نہیں ہوتے وہ صندوقوں سبوتوں کے صندوق اور ٹرک عدالتوں میں نہیں جاتے ٹاؤٹ جو ہیں وہ غائب ہو جاتے ہیں اور دوسروں پر الزام لگاتے ہو دوسروں کو دھمکی مت دو اپنا بوریا بسترہ لپیٹو اور گھر جانے کی تیاری کرو جی دیکھیں آپ کو یاد ہوگا خالد بھائی کہ جب پینما آرہا تھا تو عمران خان صاحب نے اسی طرح ایک الزام لگایا تھا کہ شباز شریف نے مجھے دس بلین کا جو ہے وہ آفر کیا کہ پینما کے کیس پہ خاموشی اختیار کر لو اور میں تمہیں پیسے دے دیتا ہوں اور یہ وہ الزام شخص لگا رہا ہے جو اپنے پارٹی الیکشنز میں لوگوں کو خریدتا ہے اور خود ان کے لوگ گوائی دیتے ہیں جو بلوچستان میں لوگوں کی خریدو فروخت کرتا ہے اے جے کے کے الیکشن میں خریدو فروخت کرتا ہے چیئرمن سینٹ کے الیکشن میں خریدو فروخت کرتا ہے جس جس کو آفر کی گئی ہے عوام کے سامنے لے کر آئیں آپ کے پاس جو جو لوگ ہیں جو یہ الزام لگاتے ہیں لائف ٹی وی کے سامنے لے کر آئیں کہ کس نے کس کو آفر کی ہے اس کے بعد دودھ کا دودھ اور اگر آپ کو کسی قسم کا خوف نہیں ہے تو پارلیمان کا سیشن بلائیں لیکن پارلیمنٹ کا سیشن جو پارلیمنٹ پہ حملہ کریں میڈیا کی زبان بندی کے قوانین بنائیں میڈیا کی پسلیاں توڑیں ان کو گولیاں ماریں پارلیمان کو تعلیٰ لگائیں وہ ایسا کوئی کام کرنے سے ضرور ان کو خوف ہوگا لیکن قانون کے مطابق آئین کے مطابق پارلیمانی رول کے مطابق اگر آپ میں دم ہے اگر آپ کے پاس اپنے عراقین پورے ہیں جو کہ آپ کے پاس نہیں ہیں آج کی تقریر سے پاکستان کی عوام کو پتا چل گیا ہے کہ ان کو پتا ہے کہ ان کے لوگ ان کے ساتھ نہیں ہیں تو برائے مربانی کل پارلیمان کا سیشن بلائیں میڈم آپ نے کہا ہے کہ حکومت کے جو اتحادی ہیں ان کا بھی اعتماد ہوں نہیں تو کوئی اتحادیوں کے ساتھ کوئی شر رابط نہیں جاتے جی آلریڈی آپ نے دیکھا کہ جوائنٹ اپوزیشن کے تمام لیڈرز جو ہیں وہ تمام جماعتوں اتحادیوں کے ساتھ ملے ہیں اور شباز شریف صاحب کو یہ ٹاسک دیا گیا تھا اپوزیشن کی طرف سے جو کہ ہر وہ اتحادی جو ان کی چوری کرپشن کی وجہ سے تنگ ہے جو ان کے رویے کی وجہ سے تنگ ہے وہ تمام لوگوں سے ہمارا رابطہ بھی ہے اور انشاءاللہ جو اتحادی ہیں وہ ان کے ساتھ رہیں گے نہیں مریم صاحبہ یہ بتائیے گا کہ ابھی تک جو آج جماعت اسلامی نے بھی بات کی کیا کلیریٹی ہے کہ تحریکت میں اعتماد کی کامیابی کی صورت میں آئندہ سٹریٹیجی کیا ہوگی کیا مسلم لیگون کو بزارت عزمہ ملے گی اور کتنے پیریٹ کے لیے جو نیا سائٹ اپ پہ ہوگا جس کے بعد جنرل ایکشن کی دل دیکھیں جیسے میں نے پہلے کہا ہے کہ یہ کسی قسم کی اقتدار کا مقابلہ نہیں ہے کسی کرسی کا کے حصول کا مقابلہ نہیں ہے یہ پاکستان کی عوام کو اس شخص سے نجات اس ٹولے سے نجات اس کارٹل اور مافیا سے نجات کا مسئلہ ہے اور اس کے لیے کسی قسم کے ذاتی جو فائدے ہیں یا ذاتی جو چیزیں ہیں ان سے بالہ تر ہو کر پاکستان کی عوام کے لیے سوچا جائے گا اور جو مشاورت کے ساتھ فیصلے ہوں گے وہ ہی کیے جائیں گے اتحادی پاگل ہیں پاکستان کی عوام پاگل ہیں کہ ساڑھے تین سال گزر جانے کے بعد بھی آج کی تقریر میں ہم یہ کریں گے ہم یہ لا رہے ہیں ہم یہ کر رہے ہیں ہم یہ سوچ رہے ہیں یہ تقریریں کنٹینر پر بھی سن لیں یہی تقریریں ایک کروڑ نوکری اور پچاس لاکھ گھروں کی بھی تھی یہی تقریریں اس خودکشی کی تھی جو آئی ایم ایف جس نے نہیں جانا تھا اس لیے نہ اتحادی پاگل ہے نہ بائیس کروڑ عوام جن کو بھیس اور بکری سمجھ لیا تھا ان لوگوں نے یہ پاکستان کی عوام باشعور عوام ہے اتحادی باشعور ہے جو لوگ آج اپنے حلکوں میں اس شخص کی وجہ سے شکل نہیں دکھا سکتے اس کے جھوٹے وعدوں کی وجہ سے شکل نہیں دکھا سکتے وہ اب اس کی کسی بات کے اوپر یقین نہیں کریں گے دیکھیں یہ تبدیلی جیسے میں نے پہلے کہا کسی ذاتی فائدے کے لیے نہیں ہے یہ تبدیلی صرف اور صرف پاکستان کی عوام کی ترجمانی کرتے ہوئے ہیں اور انشاءاللہ یہ وہ تبدیلی نہیں ہے جس کا نعرہ دوہزار اٹھارہ میں لگایا گیا تھا یہ حقیقی تبدیلی ہوگی جس سے پاکستان کی عوام کو اس چوڑ اور مافیا اور کارٹل ٹولے سے نجات ملے گی پہلے پریئے سوچیں کہ کرائی کے ترجمان جو ہیں وہ اتنے دنوں سے خاموش کیوں ہیں ابھی تو عدم اعتماد کی تحریکہ ہی ہے ابھی سے ان کے جو ایسا شخص ہوتا ہے جس کا نام عمران خان ہے جو اپنے دوستوں پر اپنے مخلصوں پر اپنے اپنے ان ویل ویشرز کے اوپر جس کا کوئی دوست جو ہر کسی پہ حملہ کرتا ہے جو ایسا شخص ہوتا ہے اس کی جب اقتدار کی کرسی ابھی تو ہیلی ہے جب جس دن اقتدار ختم ہوگا انشاءاللہ اپنے دائیں اور بائیں دیکھیں گے تو کوئی ان کے ساتھ کھڑا نہیں ہوگا کیونکہ مانگے تانگے کا اقتدار جو ہوتا ہے وہ اور جو حقیقی منڈٹ لے کر نہ آیا ہو وہ اسی طرح اکیلا رہ جاتے ہیں اور پھر جو شخص عمران خان صاحب ہے جو ساڑھے تین سال جو کیا ہے میں تو حیران تھی آج جس قسم کی دھمکیاں دے رہے تھے جیل میں ڈالنے کی پہی جیل میں تو آپ ڈال چکے ہیں دو دو دفعہ ڈال چکے ہیں جیسے میں نے پہلے کہا بیٹیوں کو ڈال چکے ہیں بہنوں کو ڈال چکے ہیں نواز شریف صاحب کی آنکھوں کے سامنے مریم نواز کو ہتکڑی لگائی تھی ہڈیالہ جیل کے اندر جب دونوں ساتھ سیل میں تھے اس وقت ان کی مریم نواز کی والدہ اور کلسوم نواز شریف صاحب صاحبہ کی ڈیتھ ہوئی تھی تو کس کو یہ دھمکیاں دے رہے ہیں جیل میں ڈالنے سے دھمکی کو آگے بڑھائیں کیونکہ جیل میں جانے کا وقت تو اب آپ کا ہے میڈا یہ بتائیں یہ ایک وقت تھا کہ ایک معایدہ ہوا تھا کہ جتنے بھی لوٹے ہیں ان کو کوئی بھی جماعت نہیں لے گی لیکن اب وہی سلسلہ دوبارہ شروع ہو گیا اب یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ کوئی بارہ تیرا راکی نے ان کے ساتھ مجھ سے منہوں نے وعدے کیے کہ آپ کو ٹکٹ بھی دیے جائے گا پیٹس پارٹی نے بھی یوائی نے بھی کیا یہ ٹھیک ہے جمہوریت کے لیے کہ لوٹے آتے جاتے رہیں لیکن اس وقت جو مقصد ہے مقصد صرف ایک ہی ہے کہ جیسے میں نے پہلے کہا ہے کہ اس سے اس نالائک ناہل چور مافیا اور کارٹل سے پاکستان کو سے نجات دلوانی ہے اور جو مقصد ہے اسی کے اوپر ساری اپوزیشن اکٹھے کام کر رہی ہے باقی یہ کہ کون آتا ہے اور کون کدھر جاتا ہے یہ پاکستان کی عوام کے سامنے انشاءاللہ بہت جلد ووٹ والے دن نظر آ جائے گا اسیمبلی کا اجلاس میں تحقیل کا خرشہ دوں گیا میں نے جیسے پہلے کہا کہ اسیمبلی کا اجلاس اگر کوئی خوف اور ڈر نہیں ہے تو اسیمبلی کا اجلاس آج بلانا چاہیے تھا اور اب میں چیلنج کرتی ہوں کہ اگر کوئی ڈر اور خوف نہیں ہے خوف اور ڈر تو آج تقریر میں آیا تھا لیکن اگر کوئی خوف اور ڈر نہیں ہے تو کل سیشن کا اناؤنسمنٹ کریں اور بلائیں سیشن پارلمان کا تاکہ پاکستان کی عوام کو پتا چل سکے کہ ان کا کیا حال ہونے والا ہے